ایک روٹی چوری کرنے کے الزام میں قریفتار کرنے کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اس نے بجائے انکار کے اعتراف کیا کہ اس نے چوری کی ہے اور اس نے جواب یہ دیا کہ میں بھوکا تھا اور غریب ہوں اگر روٹی چوری نہیں کرتا تو میں مر جاتا جج کہنے لگا تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم چور ہو میں تمہیں دس ڈالر جرمانے کی سزا سناتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس یہ رقم نہیں اسی لیے تو تم نے روٹی چوری کی ہے لہٰذا میں تمہاری طرف سے یہ جرمانہ اپنی چیپ سے ادا کرتا ہوں مجمع پر سناتا چھا جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ جج اپنی چیپ سے دس ڈالر نکالتا ہے اور اس بھوڑے شخص کی طرف سے یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرنے کا حکم دیتا ہے پھر جج کھڑا ہوتا ہے اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں تمام حاضرین کو دس دس ڈالر جرمانے کی سزا سناتا ہوں اس لیے کہ تم ایسے ملک میں رہتے ہو جہاں ایک غریب کو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چوری کرنا پڑے اس مجلس میں چار سو اسی ڈالر اکھٹے ہوئے اور جج نے وہ رقم پورے مجرم کو دے دی یہ قصہ حقیقت پر مبنی ہے ترقی آفتہ ممالک میں غریب لوگوں کی مملکت کی طرف سے کفالت اسی واقعے کی محرون منت ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چودہ سو سال پہلے ہی یہ کام کر گئے کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا وظیفہ چاری کرنے کا حکم دے دیا کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں دس روپے ہمارے لیے کتنے اہم ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے دس روپے ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنے کہ اس لاچار کے لیے رکھتے ہیں جو جانے کب سے بھوکا ہے موسیقی